اسلام علیکم ویورز میرا نام ڈاکٹر مزمیل حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ملک وی لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز آج کا ٹاپک انتائی خاص ہے کیونکہ آج ہم پلسٹیلا پہ بات کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں پلسٹیلا پلسٹیلا دوستوں یہ نقص ومیکا کی طرح جیسے کہ مردوں کی بہترین دواء ہے نقص ومیکا اسی طرح پلسٹیلا عورتوں کی بہترین اور بہت خاص دواء جانے جاتی ہے ویسے تو آپ اس دواء کو مردوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ دواء عورتوں میں بہت مفید ہے جیسے کہ عورتوں میں مینسز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ڈیلیوری کے وقت جو پرابلم کریئٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دواء بہت اچھی بہت ہی کارامت ریزارٹ دیتی ہے پلسٹیلا کا مریض تھنڈی چیزیں کھانے اور پینے کی خیش رکھتا ہے مطلب کہ تھنڈا برف والا پانی آئس کریم وغیرہ اس کو بہت پسند ہوتی ہے ایسے مریضوں کو تھنڈی چیزیں کھانے سے گلہ بند، ریشہ، سانس کی تنگی، سانس جیسے پرابلم بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود تھنڈی چیزیں چوک سے کھاتا ہے اس سے اس کے علامات بہتر بھی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ بیکری ایٹمز مثلاً مٹھائی وغیرہ کھانے سے اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہو تو اس میں پاسٹیلا کو ضرور آزمائیں پاسٹیلا مہت ہی کار آمد اور مفید رہے گی اس کے علاوہ اگر کسی کے بازوں اور ٹانگوں میں درد ہو جو تیزی سے اپنی جگہ بدلتا ہو مریض تو اس میں بھی یہ میڈیسن انتہائی مفید اور کار آمد ثابت ہوتی ہے دوستوں عورتوں کے مقصوص ایام اگر کم ہو جائیں یا بند ہو جائیں تو یہ میڈیسن ان علامات پر بہت بڑی میڈیسن جانی جاتی ہے اگر کسی کا رات کو بلا ارادہ پشاب نکل جائے یا کھانسنے سے اس کا پشاب نکل جائے تو اس سے بھی آپ پاسٹیلا سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں ویورز بارہ یا چودہ سال کی عمر میں اگر لڑکی کے صحت خراب رہتی ہو تو اس پرابلم کے لیے بھی پاسٹیلا بہت بڑی میڈیسن جانی جاتی ہے اگر کسی کے سر میں درد کے ساتھ سویاں چوبنے جیسا اور سر ننگا رکھنے کا مطلب کے ارادہ رکھے تو اس میں پاسٹیلا بہت ہی کمال کا رزاق دیتی ہے اس کے علاوہ نزیدہ بچوں کو اکثر اشوب چشم ہو جاتا ہے پپوٹو متو ورم اور جڑ جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ پاسٹیلا کو بہت کار آمد اور مفید جانے گے انشاءاللہ اس سے بہت اچھا رزاق ملے گا اگر کوئی بزدر ہو رات کو اکیلا لیٹنے سے درے اندیرے اور بھوت سے درے اور پانی اور جذباتی بھی ہو تو آپ پاسٹیلا کو ضرور آزمائیں پاسٹیلا ان علامات پر بہت اچھا کام کرتی ہے ایسے افراد جو نرم مزاج ہوں اور بات کرتے کرتے رونے لگ جائیں تو آپ پاسٹیلا ضرور آزمائیں آپ کو حیران کن ریزلٹ دے گی یہ بادی بواسیر کی زبردست میڈیسن ہے خارش جلن اور درد ہوتا ہو تو اس میں پاسٹیلا تھلٹی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ خسرہ کی وباب پھیلنے لگے تو اس میں بھی آپ پاسٹیلا تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ استعمال کریں تو اس کے بہت اچھے اور مفید ریزلٹ ملیں گے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے ہاتھ پوم میں جلن ہوتی ہو اور تھنڈا موسم تھنڈی چیزیں سے سکون ہو تو پاسٹیلا کسی نمت سے کم نہیں رہے گی ایسے افراد جن کو گرمی اور گرم چیزیں کھانے پینے سے نفرت ہو تھنڈا موسم تھنڈی چیزیں کھانے سے سکون ملتا ہو تو پاسٹیلا جیسی آپ کو کوئی نعمت نہیں ملے گی یہ بہت اچھی اور کرامت بینسن رہے گی امید کرتا ہوں ویورز آپ کو ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگیں لائک سبسکرائب اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتے رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ